پاکستانی پرنسے ایکسین چینل امید ہوگا سب تھیا آپ کے حقوں کے خوش ہوں گے اباد ہوں گے خیلیت ہوں گے میرہ نافیدان میرہ نام جاوید آج اس کی ویڈیو آپ کے لیے کے لیے ہیں ناسکس سٹی موس انپورنٹ سٹی آو مہاراستہ بھائی یہ بہت بھارک کی موسٹویالک سٹی ہے ہاں تو ہمیں سٹار لے کے آپ لوگ نائنٹ سے ضرور دیں مجھے چلیمیں پنو مجھے چلیم کو سبسکر کریں اور پیس کریں جو مجھے آمدلی اپ ڈیٹ نوٹ کے سنوٹ پہلے پہلے پہنچ جائے کریں کونڈ سٹارٹ کرتے ہیں ہاں تھی ٹھیک سٹارٹ یہ فیموس سٹی ہے بھارت بڑے بھارت جو سب سے فیموس سٹی ہے مہاراستہ مہاراستہ چیک ہے تو دوستو کیسے آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج کے ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی شاندار شہر ناسک کے بارے میں یہ شہر بھارت کے سب سے مسہور راج مہاراستہ کے سب سے بڑے شہر میں سے ایک ہے یہ شہر بہت ہی زیادہ خاص ہے کیونکہ یہ شہر گناوری ندی کے تٹ پر مہاراستہ کے بلکل ناوٹ میں بسا ہوا ہے ناسک سے بڑے دو شہر پوڑے اور پوڑے شہر میں موجود ہیں اس کا مطلب یہ شہر مہاراستہ کا تیسہ سب سے بڑا شہر ہوا ناسک شہر بھارت بھر میں اپنے کنگھ میلے کی وجہ سے بہت زیادہ فیمس ہے جس میں لاکھوں لوگ بھارت کے ساتھ ہی دنیا بھر سے اس میلے کو دیکھنے آتے ہیں یہ شہر مہاراستہ کی رازدھانی اور سپنوں کے شہر ممبئی سے صرف ایک سو نبی کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے اس شہر کو بھارت کی سراب کیپیٹل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بھارت کے پچاس پردیشت سے زیادہ وائن یارڈز یہی پر موجود ہے بھارت کی نبی پردیشت شراب مہاراستہ کے اسی شہر سے آتی ہے یہ شہر سمودھپل سے پانچ سو چوراسی میٹر کی مجھائی پر پانچ سو سرسٹھ ورگ کلومیٹر کے علاقے میں فیلہ ہوا ہے دوہزار گیرہ کے جنگرنہ دنیا اس شہر کی جنسنکھا تین ملین سے زیادہ ہے جسے اگر ایریا کے حساب سے بانٹا جائے تو اس شہر کا جنسنکھا گھرد کو پانچ ہزار دو سو وقتی پرتیورد کلومیٹر بنتا ہے جو اسے کافی ٹینسلی پپولیٹرد سہر بناتا ہے ناسک شہر کی کل آبادی میں سے لفظ نبی پرتیشت لوگ پڑھے لکھے ہیں پروش مہیلہ ارباب کی بات کی جائے تو اس شہر میں ایک ہزار پروشوں پر آٹھ سو چوران میں بہیلہ بائی جاتی ہیں وہی شہر کی نومنل زیڈی بی تیتیس بلین ڈالر سے زیادہ ہے تیتیس بلین ڈالر سے زیادہ ہے جو اپنے آپ میں ایک کافی اچھا نمبر ہے ناسک ایک بڑھتا ہوا شہر ہے جسے مہاراستر کا اوٹوموبیل ہب بھی مانا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی ناسک میں ڈھیر ساری کمپنیاں موجود ہیں جو پینٹ سے لے کر ٹائر پلاسٹک سٹیل جیسے پروڈکٹس کو منفیکچر رہی ہیں ویسے ناسک شہر کے نام کے پیچھے ایک بہت ہی پورانی کہانی جڑی ہوئی ہے جس کو بھارت کے اتحاز کی ایک بہت ہی مشہور کہانی مانا جاتا ہے رمائن میں لکسمن نے جس جگہ پر سپرنکھا کی ناک کو کٹا تھا اسی جگہ پر ناسک شہر بسا ہوا ہے ناسک ایک سنسکرٹ کا سبت ہے جس کو ناسک کا کہا جاتا ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج اس شہر کو ناسک کیوں کہا جاتا ہے لوگوں کے نسار جب رام جی چولہ سال کی عمر میں ونواز پر نکلے تھے تو ناسک کے جنگلوں میں ہی رہا کرتے تھے اندو دھرم کے انسار پچھلے تین یوگے میں اس سال کو پگمن اگر ترکنتک اور جنستان کہا جاتا تھا لیکن آج کے سمجھ کا نام بلکل ہی بدل چکا ہے اس شہر میں ڈھیز سارے گلاب کے پھول بھی اُڑا جاتے ہیں جس وجہ سے مغلوں کے دور میں شہر کا نام گلشان آباد ہوا کرتا تھا گلشان آباد اسے کی ایکانومی بھی کافی ڈھائیورز ہے اس شہر میں 1925 میں گھوروں کی کھیتی شروع کی گئی تھی جو آج بہت زیادہ ماترہ میں شہر کے اندر کی جاتی ہے اس شہر کے آس پاس لگوک 8,64,000 اے گل سمجھ پر کھیتی کی جاتی ہے اپنے ڈلی ممبئی انڈسٹریل کوریڈر کے بارے میں تو سنا ہی روگا یہ روڈ ناسک کے پاس ہی ایگرپوری اور انار سے ہو کر گزرتا ہے ناسک شہر میں بہت ساری انڈسٹریز موجود ہیں یہاں پر ڈیفنس اور ایرونٹک سے ریلیٹیڈ بھی چیزیں بنائی جاتی ہیں یہاں اوزار کے پاس ہنگوستان ایرونٹکس لیمٹیڈ کی ایک ایرکرانٹر منیفیکچری فیسیلیٹی بھی موجود ہے جو آدم نیربھر بھارت کے ہمارے ایجنڈا کو اور مضبوط کرتا ہے ناسک میں ہی بھارت کی کرنسی بھی چھاپی جاتی ہے یعنی یہاں پر نوڑ چھاپنے والی پریس موجود ہے ہو سکتا ہے آپ کے والٹ میں بھی ایسے کئی نوڑوں جو ناسک میں بن کر سیکڑوں ہزاروں ہاتھوں سے ہوتے ہوئے آپ تک پہنچا ہو بھارت میں چھالیس جگہ پر سراب بنای جاتی ہے اس شہر میں دھیر سارے ہوروں کی کھیٹی کی جاتی ہے اس لئے چھالیس میں سے بائیس وائن یارڈز اسی شہر میں موجود ہیں اس کے علاوہ اس شہر میں ریلوے انفرسٹرکچر تو اچھا ہے ہی ساتھ ہی ساتھ ہی شہر کا روڈ انفرسٹرکچر بھی ٹاپ کلاس کا ہے بھارت میں پہلا ٹین لین ایکسپریس ویڈی اسی سہر سے گجارا جائے گا جو سورت سے لے کر چینے تک بنایا جانا ہے اس شہر میں گریٹر ناسک میٹرو بھی بنایا جا رہی ہے جو شہر کے لوگوں کو بینے کسی پریشانی کے ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت تیجی سے جانے میں مدد کرے گی تو یہ تھی ناسک کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ جانتا ہے ہاں میرے تو بہت مزہ ہے ناسک شٹی کو دیکھیں مہاراستہ کے پاس ہے جو یہ ننگا ندی کے پاس جا کے لگتے ہیں اور اگر بات کی جائے اس کے اندر وائنز کی بات کی جائے یا رہا یہاں بہت زیادہ بڑتی ہے 50% وائنز چلتی ہے اور 90% لوگ پڑے لکھے بھی ہیں پڑے لکھے ہیں اور یہاں پہ یار اتنی شہر کی 33 بلین جو ہے کمائی ہے منت کی اتنا زیادہ یہ کمار ہے میں کہتا ہوں اتنی ترقی کر رہا ہے اتنی ترقی کر رہا ہے ساتھ میں ان کے ٹرینڈ کا سب کچھ ہے روڈ بھی اچھی ہے اچھی ہے میں کہ وہاں یار اتنی پیاری سٹی ہے اتنی پیاری سٹی ہے وہاں سب کچھ ہے کار بنا رہے ہیں بھائی سب کچھ کر رہے ہیں کوئی ہی ایسی اندرسٹری نہیں جو آنے ہو جو بھی دیکھا کہ دلی اور ممبائی میں بڑے بڑے اندرسٹری ہے مہاراستہ کے اناسک سٹی ہے اس میں بھی ہی بڑے دیکھا کہ کیلز کی ہو گئی اور وائنز کی فیکٹری ہو گئی یہاں وہاں پہ دیکھیں بھارت واقعی میں بہت ایسی ڈال ہوتا جاتا ہے اور یہ ایک آنے والا فکال ہے نوڈ بھی چاپ رہے ہیں وہاں پہ جو کرنسی ہے وہاں بھی وہاں پہ بن رہی ہے بہت یار میں کہتا ہوں بہت مزید کی بات ہے اور یہ اتنی گرین گرین بہت گرین گرین سب سے سب سے سب سے بہت مزید کی سٹی ہے اور زیادہ کار کھیتی باڑی ناسک ہمیں ہوتی ہے اور بہت سے لوگ کھیتی باڑی وہاں کرتے ہیں کوئی مسلمان ایک سپورٹ انپورٹ بھی ہوتا ہے آج کی ویڈیو یہ تھی آپ نے بیٹھ کے دور انجوائے کی ہوگا اگر میرے چینل کو سبسکرائب کرنے پاس کریں جو مزید آنڈالی اپڈیٹ نوڈکیوشن آپ تک پہلے پہنچ جائے گے ملتے ہیں نیکس میں جے ہند